دوستو اس ٹائپ کی موبائل پر اقوال زنی والی ویڈیوز بنانا سیکھیں بہت ہی آسان ہے اور گائن ماسٹر سے بھی زیادہ آسان ہے چند منٹ میں آپ بنا سکتے ہیں پہلے ویڈیو کو دیکھیں سنیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہے جی دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کائن ماسٹر پر بہت مشکل ہے یہ ہے وہ ہے بہت ان شورٹ پر آپ کو بنانا سکھاتا ہوں جس میں نہ تو آپ کا فیس چاہیے نہ آپ کی جو ہے نہ مطلب اتنی تکلیف اور نہ مشکت ہوتی آپ کو ٹھیک ہے سمپل سا کام ہے اور آپ نے موبائل پر گھر بیٹھے چند منٹ میں کر لینا اور ایسے چینلز بہت اچھے خاصے ویوز بھی لیتے ہیں اور اگلے دن ایک خبر آئی تھی کہ ایک بندے اس جیسا چینل بنا کر یوٹیوب سے پیسہ کبایا تھا ٹھیک ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں آسان طریقہ ہے بنانا سکھے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو کائنلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور فرمانا ہے اور ہاں ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی بات بھی آپ نے سمجھنی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور فرما سکتے ہیں آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر جلدی سے پہلے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو ہم بات کرتے ہیں شروع یار ہم استعمال کریں گے انشورٹ کا کائن ماسٹر پر تو ہر بندہ سکھاتا ہے انشورٹ جو کہ کائن ماسٹر سے بہت ہی آسان اپلیکیشن ہے اس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دیتا بلخصوص جو آج کل کی ینگ جنریشن اور بلکل نوجوان اور بلکل نئے لوگ ادھر آ رہنا ان کو انشورٹ کا استعمال لازمان کرنا چاہیے یہ میرا مشورہ ہے انشورٹ پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد نیو پر کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی نیو پر کلک کریں گے میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ جو ہے نا اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ آپ کو مل جائیں گے جہاں سے آپ جو ہے نا ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شارٹ کٹ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں آپ نے گوگل پر جانا ہے اور یہاں آپ نے سرچ کرنا ہے بیک گراؤنڈ ایمیجز تو آپ یہ سرچ کریں گے نا تو آپ کے سامنے یار دوستو اس طریقے سے بہت ساری ایمیجز آ جائیں گی آپ نے ایمیجز پر کلک کرنا ہے کرتے ہی دوستو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سے اگر آپ نے سمپل ڈیزائن لینا ہے تو یہ آپ کے سامنے بہت ساری موجود ہے اور اگر کوئی ڈیزائن ایبل لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کر دینا ہے ڈیزائن پر اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے جو ہے ڈیزائن والے بیک گراؤنڈز جو ہیں وہ آ جائیں گے یہ دیکھیں بہت پیارا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ترہ ترہ کیا آپ کو مل جائیں گے جو بھی آپ نے لینا ہوا لے لی جئے گا دوستو اس کے بعد سمپل سا طریقہ ہے آپ نے کلک کرنا ہے اس ٹی والے آپشن کو ٹی والے آپشن کو کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایسا آ جائے گا تو آپ نے یہاں اس کی بورڈ کو اردو کر کے یہاں لکھنا ہے اقوال زرین اس طریقے سے دوستو جب آپ ٹائپ آپ نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے اکثر جو ہوتے ہیں نا انسوٹ تو شروع میں ایسا ہی آپ کو نظر آئیں گے تو آپ کو جانا ہے ایڈٹ پر جانے کے بعد یہ ڈبل ایک آپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہ جو آپ کو نیچے والا تیر آپشن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کر کے اس سے پہلے آپ نے گوگل میں جا کر وہ فونٹس جو ہیں وہ آپ نے انسٹال کر کے رکھے ہونے ہیں اور اس پر کلک کر کے آپ ان کو اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھئے میں نے کیے ہوئے ٹھیکے تو یہاں پر ایک فونٹ جو ہے وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں جناب مزے والا جو لگے اس کے بعد میں یہاں یہ جو رنگیلہ گول دارا ہے اس پر کلک کر کے دوستو میں اس کو سمپل سا کر دوں گا اس طریقے سے یا اس طریقے سے بلکہ یہ ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد دوستو میں اس کو سمپل سے یس پر کلک کر دوں گا تھوڑا سا بڑھا کر دوں گا جناب اس طریقے سے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کی لینٹ جو ہے جتنی آپ بڑھانا چاہتے ہیں اتنی آپ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پکچر کے مطابق جتنا آپ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں ایک منٹ دو منٹ تین منٹ چار منٹ ٹھیک ہے جسٹ میں نے آپ کو ابھی سمجھانے کے لیے کہا ہے اور اس کو اس پکچر کے برابر کر دینا ہے ہم نے اس پر کلک کر کے ویڈیو اینڈ پر کلک کر دینا ہے تو دیکھئے یہ پکچر کے بلکل اینڈ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم نے ایک اور مین چیز جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور وہ کیا ہے آپ پھلی سے آپ نے پھر ٹیکسٹ پر کلک کر کے یہ جو آپ کو ہن سے نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کر کے اس طرح سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اس کے نیچے کر دینا ہے یہ تھوڑا سا بہت خوب لگے گا ٹھیک ہے اس کے بلکل برابر کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے اس تیر کو کلک کر کے ویڈیو اینڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا ایک حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آگے ہے اکوالِ ذریع ہم نے کہاں سے لینے ہیں وہ سمجھئے ذرا اس کا دوستو سمپلی سا طریقہ ہے آپ نے آنا ہے گوگل پر اور آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اکوالِ ذریع ان اردو اور یہاں نیچے دیکھیں گے آپ کو بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ مل جائیں گے تو میں اس پر سمپل سے کلک کر دیتا ہوں کلک کرتے ہی دوستو آپ کے سامنے جو ہیں وہ اردو میں اور انگلیش میں بہت سارے آ جائیں گے اکوالِ ذریع تو یہاں تھوڑا سا انٹرنیٹ پرابلم ہے جی دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو ہے بہت سارے اکوالِ ذریع اردو میں مل گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سمپلی سے تھوڑی سی دیر ان کو پریس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ان کو آل پر جو ہے وہ کر دینا ہے کہ یار ہمیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چاہیے ہیں دوستو ہم کر دیں گے سیلیکٹ آل سیلیکٹ آل کرنے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو کوپی کریں گے کوپی کے لئے ہمیں کرنا ہوگا اس کوپی والے آپشن پر کلک اس کے بعد دوستو آپ نے واپس آ جانا ہے واپس آ جانے کے بعد آپ کے موبائل کا جو نوٹ پیڈ ہے آپ نے اس کو وہاں پر سیو کرنا ہے جی دوستو اب کام ہمارا بہت ہی آسان اور تھوڑا سا مختصر رہ گیا ہے ہم نے جو نا کوپی کر کے رکھ لیا ہے نوٹ پیڈ میں یہ جو ہماری جو نا اکوال ازنی تھے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایک لائن کو کوپی کر کے ادھر پیسٹ کرتے جانا ہے جیسا کہ یہاں ہم نے کلک کیا کلک کرتے ہی یہ جو حصہ ہے کہ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اس کو کوپی کیا کوپی کرتے ہی ہم آگے جناب انشورٹ میں انشورٹ میں آتے ہی ہم نے ٹیکسٹ پر کلک کیا کلک کرتے ہی ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا تو یہ بہت بڑا ہے لائن تو ہم اس کو مختصر کر دیتے اس طریقے سے اور اس کو توڑا سا ایسے بڑھا دیں گے اب کیا ہے کہ ہم اس کو یس کر دیں گے اور اس کا کلر جو ہے آپ نے چینج کرنا ہے تو وہ کر لے میں ایسے ہی رکھوں گا اب ہم اس کو انیمیشن دیں گے اور بہت ہی آسان طریقہ ایڈیٹنگ پر جائیں گے جانے کے بعد یہ جو آپ کو دائرے نظر آ رہے ہیں ان پر کلک کریں گے اور کرنے کے بعد جناب کیا ہے کہ ہم اس پر کلک کریں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہاں انیمیشن جو آپ کو اچھی لگے آپ نے وہ دینی ہے یہ دیتے ہیں نہیں یار جو سوٹیبل ہو وہ ہم دیں گے ٹھیک ہے تو دوستو سمپلی سے میں اس کو ان انیمیشن کے لئے یہ دے دیتا ہوں اور آؤٹ اینیمیشن آپ آؤٹ پر کلک کر کے اس کو آپ جانا یہ دے دیں ٹھیک ہے تو بہت ہی سمپل سے یہ دیکھئے بن گیا کس طریقے سے یہ دیکھئے ایسے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اتنا کر کے اس کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے پھر واپس جانا ہے جانے کے بعد ہمارا وہ اینیمیشن جو دوسرا اکوالے ذریع تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرتے ہی دوستو ہم واپس آ جائیں گے اور پھر ہم جانا انشوٹ پر آ جائیں گے یہاں ایڈٹ پر کلک کریں گے کرنے کے بعد ہم اس کو پورا کا پورا ریموو کر دیں گے اور یہ جو ہم نے دوسرا حصہ پر ٹویسٹ کیا ہے اس کو یہاں پر جانا لاکر سینڈ کر دیں گے اور یہاں پھر سے وہی جانا چھوٹی لائن بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ییس پر کلک کر دیں گے آپ دیکھئے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب اس کو آپ چھوٹا بڑا جیسے بھی آپ اس کی ڈریشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جانا وہ کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اب مزید میں جانا خوبصورتی کے لئے دو تین اور کوپی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز کیا ہے کہ بہت ہی آسان ہے آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل پر بینہ کسی سے سیکھیں یوٹیوب سے سیکھ کر یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر لوں گا دوستو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا لمبا کر دوں گا اس کے بعد اس کو پھر سے کٹائے کر کے اس کا اگلا حصہ جو ہے اس میں پھر ہم نے جو ہے نا دوسرا حصہ اقوالے ذریعہ کا لانا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر کوپی کیا پھر واپس آئے پھر ہم آئے اس میں ایڈٹ مگ ہے اور اس سارے کو ریموو کر کے یہ ہمارا پیسٹ والا اپشن کھڑا ہے اس کو ہم نے پیسٹ کر کے یہاں سے اس کے لائن کے دو حصے کر دیئے ٹھیک ہے اب اس کو اینیمیشن وغیرہ جو ہے وہ خود ہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا اینڈ پر کر کے نا سب کو پورا پورا بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے سب کو پورا پورا آپ جانا اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بہرحال آپ جب کرنے والے ہوں گے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ دیکھئے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا ذرا غور فرمائیے جی دوستو سارا ٹیکس تو ہم نے کلیر کر لیا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے وائس آور اور پھر تیسری چیز ہے ہم نے اس کو بیک گراؤنڈ میں کچھ لگانا ہے تو وائس آور کے لئے سمپل سا طریقہ ہے ہم اس کو یس کر کے آئیں گے یہ میوزک والا آپشن جو ہے اس پر کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد دوستو یہ آپ کو تین آپشن مل رہے ہیں ایفیکٹ کا اور میوزک کا اور ریکارڈنگ کا تو ہم ریکارڈنگ والے آپشن پر کلیک کر دیں گے اور بولنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے دیکھتے جانا ہے اور ادھر سے بولتے جانا ہے دیکھئے گا دوستو جیسے میں کرتا ہوں جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہے جی دوستو میں نے جو ہے وائس ریکارڈنگ بھی کر لی اس کے بعد آپ نے یس پر کلیک کر دینا ہے اس وائس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے والیم پر جانا ہے جو شخص تمہارا غصہ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے لگتا ہے جو ہماری ریکارڈنگ سکرین چل رہی اس میں تو یہ چیز نہیں آئی بہرحال کوئی بات نہیں تو آپ نے جانا ہے میوزک پر اور یہاں آپ کا میوزک میں جانا ہے اور یہاں آپ نے جو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے بیک گراؤنڈ وہ آپ کا آ جائے گا اس کو آپ نے یوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھئے یہ بہت لمبا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ بیک گراؤنڈ میوزک لگا رہے ہیں بہت مطلب کوئی چار منٹ کا ہے یا کتنا ہے تو آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے اس کے لئے دوستو ہم والیم پر جائیں گے جانے کے بعد یہاں جہاں سے آپ نے جتنا رکھنا اس پر آنے سے اس کا ہماری ہم جائے دوستو ہم بہت کم کر دیں گے پندرہ پر یا دس پر دس پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بلکل چھوٹا کر دیتے ہیں اس کے بعد یس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے چلا کے سنتے ہیں جو شخص تمہارا غصہ برداسٹ کر لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے دوستو آپ نے اندازہ لگا لینا ہے اگر آپ کا بیک گراؤنڈ میوزک وہ زیادہ آواز کر رہا ہے اس کو دوری سے اور جوہاں کم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اڈجسٹ جوہاں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کو سیف کرنے کے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی سیمپل سا ہے دوستو اگر میری ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ جوہاں مجھے کمینٹ سیکشن میں پوست سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دینے والا ہوں سیف کرنے کے لئے دوستو سیمپل سا طریقہ ہے آپ نے اس سیف والے اپشن پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہیں سے بھی نہیں چھیڑنا آپ نے سیمپلی سے سیف کر لینا ہے تو دوستو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ سیف ہو جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے اتنے ہی کافی چینل پر نئے ہیں تو کانلی سبسکرائب کر لیں